اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کے سبجیکٹ انگیش کی ٹیچر میس مریم خالید آج کا ہمارے لیکچر پلیسز اراؤنڈ مائی ہوم سے ریلیٹیڈ کوسٹن نمبر 3 پلس ہمارے بک بک پیج نمبر 26 سے ریلیٹیڈ ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری لیکچر اچھے سے سمجھ میں آ رہے ہیں اور وہ آپ کے لیے ہیلپپول بھی ہیں میں آج بھی اپنی پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ کو بک پک اچھے سے ڈیلیور کر سکوں تاکہ آپ کو سالف کرنے میں وہ آسانی ہو آپ بک پک کو ساتھ سالف کریں گے اور توجہ کے ساتھ لیکچر کو بھی سنیں گے ہم اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں لیسن نمبر 6 پلیسز اراؤنڈ مائی ہوم اپنی مدر کے ساتھ مومینہ کیوں جا رہی ہے the question is why is مومینہ going with her mother the answer is she is going with her mother to get a few things for her brother's party she going with her mother وہ اپنی مدر کے ساتھ جا رہی ہے to get حاصل کرنے کے لیے a few things خود چیزیں for her brother's party اپنے بھائی کی party کے لیے the question is why is مومینہ going with her mother answer is she going with her mother to get a few things for her brother's party now move on to page number 26 read the text from the poem and filling the blanks read the text from the poem and filling the blanks آپ کے سامنے کچھ سنٹنس دیے گئے ہیں آپ نے وہ سنٹنس اپنی poem میں سے read کرنے ہیں اور poem سے related ہی جو آپ کے سامنے blanks ہیں ان کو fill کرنا ہے ان words کے ساتھ تو ہم اپنی book work کو solve کرتے ہیں the first is they do not harm they simply grow next blank میں آپ write کریں گے grow they simply grow the next is and gather birds blank میں birds write کریں گے b i r d s birds and gather birds among the buffs b o u g h s buffs and gather birds among the buffs when evenings next blank میں آپ write کریں گے when کے آگے write کریں گے evening changes into night when evening changes into night they hum and draw see lula three are the kind and think i know three are the kind and think in things i know students یہ تھا ہمارا آج کا lecture places around my home question number 3 and book work page number 26 میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو lecture اچھے سمجھ آیا ہوگا اور آپ نے lecture کو ساتھ ساتھ solve بھی کیا ہوگا ہماری lecture کو review کریں lecture related quiz کو solve کریں جو آپ سمجھ میں نہیں آتی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی بات difficult لگتی ہے ضرور discuss کیا کریں ہم آپ کو آپ کا answer کریں گے lectures کو توجہ کے ساتھ سنا کریں جو difficult words ہوتے ہیں ان کو انڈالائن بھی کیا کریں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے after the lecture lecture کو ایک بات روائے ضرور کیا کریں تاکہ آپ کو وہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آسکے آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیں thank you so much take care اللہ حافظ